سبحان اللہ آج میں مدینہ منورہ میں موجود ہے سبحان اللہ روح زمین پر کسی نبی کی مسجد موجود نہیں ہے اللہ اللہ ایک نام چوبیس دار نبی گجرے روح زمین پر حضرت عیسیٰ کا بنایا ہوا گرجہ موجود نہیں ہے میں نے خود پوچھا کئی لوگوں سے جاتے آتے ہیں ان کے آدمیوں سے بڑے لوگوں سے حضرت عیسیٰ کا بنایا ہوا کوئی گرجہ نہیں ہے حضرت موسیٰ کی بنائیوی کوئی سینکار عبادتگاہ نہیں ہے نہیں ہے ان کی بنائیوی باد کے لوگوں کی بنائیوی ہیں ایک کھگار سال پرانے چرچ موجود ہیں ڈیر ہزار سال پرانے چرچ موجود ہیں ڈیر ہزار سال پہلے کے چرچ موجود ہیں حضرت عیسیٰ کا بنایا ہوا کوئی نہیں ہے حضرت موسیٰ کا بنایا ہوا کوئی نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بناہی رہی مسجد مسجد قبا موجود ہے اور مسجد نبمی منین منورہ میں وہ بھی موجود ہے وہ بھی موجود ہے یہ بتانے کے لیے کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا عوضہ مصطفیٰ دیکھو قیامت تک رسول اللہ کی نبوت کا سورج روشن رہے گا اور جب حشر کا میدان ہوگا تو براتی انبیاء ہوں گے اور دولہ مصطفیٰ ہوں گے نارا رسالہ نارا رسالہ نارا رسالہ قرور ترمور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہے حیات النبی ہے جو ان سے جو چیز ان سے لگ گئی اس کو بھی حیات میں لئی حضور ترمور صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی کا مطلب کیا ہے زندہ نبی ہے سبحان اللہ مندہ نبی نہیں ہے دیکھو ان کی امت میں شہادت ایک مرتبہ ہے شہید وہ ہے جو اسلام کے لئے راہ خدا میں قربانیت دیتا ہے نگردن کٹوا دیتا ہے کشمیر کے جہاد میں کشمیری مجاہدین اپنی آزادی کی جہن ہندوں سے لڑ رہے ہیں ایک لاکھ سے اوپر کشمیری مسلمان قربان ہو چکا ہے شہید ہو چکا ہے یہ شہید اللہ کو پیارے ہو گئے اس کا مرتبہ کیا ہے آج فلسطین میں یہودیوں کی زالد و عجابل حکومت کے خلاف مسلمان مجاہدین بس بس سار کے نوجوان ٹینکوں کا مقابلہ پتھروں سے کر رہے ہیں یہ مجاہدین ہیں یہ شہید ہوتے ہیں جنازہ قبر میں دفناتے ہیں اور آنے کے بعد پھر پتھر اٹھا کے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں کشمیر میں مسلمان آپ کا بھائی مسلمان مسلمان کشمیری شہید ہو رہا ہے ہندو سے مقابلہ کرتا ہے اپنے سال نے اپنے باپ اور بیٹوں کی ناشوں کو دفناتا ہے اور پھر میدان میں آکر بندوق تانکر خراب ہو جاتا ہے یہ جذبہ جیہاد ہے اس کا مقام کیا ہے وہ جو اللہ کی راہ میں جیہاد کرتا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے یہ نبی کی برابر ہوتا ہے نہیں اس سے دیلین کی برابر ہوتا ہے نہیں اس کا نمبر کیا ہے نمبر دی نمبر دو نمبر ابو الانبیاء جس پر اللہ کا انعام ہوا جن پر اللہ کا انعام ہوا کیونکہ ہم روزانہ پانچ وقت کے نمازوں میں سورہ فاتحہ بلتے ہیں اے بن السراط المستقیم سراط اللہزینہ نمتا علیہم اے اللہ جن پر تُو نے انعام فرمایا ان کے رستے پر ہمیں چلا تو انعام کن پر ہوا انعام کن پر ہوا جن پر انعام ہوا انبیاء والصدیقین والشہداء شہیدوں پر انعام ہوا شہیدوں پر اللہ کا انعام ہوتا ہے بہل انبیاء پر ہوتا ہے انبیاء میں بھی سب سے کہے نبیوں کے سردار پر ہوتا ہے انبیاء پر ہوتا ہے صدیقین پر ہوتا ہے ان کی جماعت کے پھر شہیدوں پر ہوتا ہے اولئے کلہذین نعم اللہ علیہم من النبینا والصدیقین والشہداء والصالحین صدیقین اولیاء اللہ پر صالحین پر نیک بندوں پر اللہ کا انعام ہوتا ہے چوتھے نمبر پر اور کس پر ہوتا ہے اور جو ان نیک بندوں کے ساتھ لگا رہتا ہے جڑ جاتا ہے جڑ جاتا ہے جیسے ٹریکٹر میں ٹرالی کو جھوڑ دیا ریل کے دبوں میں دبوں میں جڑ دیا صالحین کے ساتھ نیک بندوں کے ساتھ جو جڑ گیا اللہ کا اس پر بھی نام ہو جاتا ہے تو شہیدوں کا مرتبہ نمبر تین ہے نمبر تین شہید ہے یہ امتی ہوتا ہے نبی نہیں ہوتا شہید امتی ہوتا ہے شہید نبی نہیں ہوتا جو بھی شہید ہو شہید ہوگا وہ نبی نہیں بن جائے گا وہ نبی کا امتی ہوتا ہے دب اس کو یہ مرتبہ ملتا ہے شہید اس کا مرتبہ کیا ہے رب العالمین جل جلالہو احمد والو ارشاہ فرمانتا ہے وَلَا تَحْسَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا وَلَا تَقُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيهِ اللَّهِ عَمْوَانَاتٍ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں مردانہ کا ہو کیا ہے رب العالمین رب العالمین